اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے ڈاکٹر آمیر آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کولڈ اور ہیٹ پیک کے بارے میں کولڈ اور ہیٹ پیک آپ کیسے استعمال کریں گے آپ کو کب استعمال کرنا چاہیے کولڈ کب استعمال کرنا چاہیے اور ہیٹ کب استعمال کرنا چاہیے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور ساتھ میں آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جی تو ویوئرز یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہیٹ اور کولڈ پیڈ ہے یہ ری یوزیبل ہوتا ہے اس کو ہم بوائلڈ وارٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور مائکرو ویو اوون میں بھی ہم اس کو گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جل لگی ہوئی ہے بیسیکلی یہ سیلیکون ٹائپ جل یہ جل ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو دیکھیں ایون لی آپ اس کو ڈسٹریبیوٹس میں کر سکتے ہیں آپ کو ایزی لی کسی بھی اچھی فورم ایسی سے مل سکتا ہے کوئی اس کی پرائس بھی زیادہ نہیں ہے یہ آپ اپنے انفلیمڈ ایریا پہ جہاں پہ آپ کو سوزش ہے وہاں پہ آپ اس کو ہیٹنگ اور کولڈ سپنجنگ دونوں کے لحاظ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ہیٹ پیڈ کے طور پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کولڈ پیڈ کے طور پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا اب ہم اس کو ڈی فریزر میں رکھیں گے دو ٹو آرز کے لیے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم آپ کو اس کی کیسے استعمال کرتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے سو وی آر گوئنگ ٹو بوٹ ڈی فریزر یہ جو آپ میرے آج میں دیکھ رہے ہیں یہ کولڈ اور ہیٹ پیڈ ہے یہ ابھی ہم نے اس کو ٹو آرز کے لیے فریج میں رکھا تھا یہ جیل میں یہ جیل کی شکل میں ہوتا ہے اس کو ایکسٹریملی کولڈ ہے آپ اس کو ایسے اپنے گھٹنے پہ رکھیں گے یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ رکھیں گے یہ جیل ہونے کی وجہ سے یہ پروپر ایک شیپ لے لے گا شیپ لینے کی وجہ سے یہ آپ کو یونی فارملی وہاں پہ آپ کو کولڈ تھرپی آپ کی ہو سکتی ہے ایک یہ بڑی امپورٹنٹ کوئسٹن آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ کب ہم نے کولڈ پیڈ یوز کرنا اور کب ہم نے ہیٹ پیڈ یوز کرنا کیونکہ یہ تو دونوں ہیں تو اس میں یہ کہ جب آپ کو انجری ایکیوٹ ہوئی ہو یعنی کہ فوری طور پہ آپ کے چوٹ لگی ہے آپ رننگ کر رہے ہیں آپ سپورٹس میں کھیل رہے ہیں آپ کو گھٹنے پہ چوٹ لگی ہے آپ کو کونی پہ چوٹ لگی ہے آپ کے مسلز میں چوٹ لگی ہے آپ جن کر رہے ہیں آپ بیک کی ایکسیس لگا رہے ہیں آپ کی کمر میں کھچاؤ آگیا تو اس کے لیے فوری طور پر جو یوز کرنے کے لیے وہ کولڈ پیڈ ہم یوز کرتے ہیں کولڈ پیڈ آپ ون ٹو سیون ڈیز کے درمیان آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے جو مسلم سپرین کی وجہ سے یا آپ کی جو چوٹ میں جو سوزش ڈیویلپ ہوئی ہے جو انفلمیشن ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ کی سیٹل ہو جائے گی وہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد فردر مسلم ریکووری کے لیے آپ اس کو ایزا ہیٹ پیڈ یوز کر سکتے ہیں ہیٹ پیڈ کے لیے آپ کیا کریں گے آپ اس کو ٹو منٹس کے لیے مایکرو ویوون میں رکھیں گے یا پھر آپ گرم پانی کر کے گرم پانی کے اندر آپ اس کو دو منٹ کے لیے ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ ساری کی ساری جیل جو اس کے اندر ہے وہ گرم ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ جب آپ اس کو بینڈ کر رکھیں گے جب آپ اس کو اپنے کسی بھی مسئل کے اوپر رکھیں گے تو یہ پروپر اس کی شیپ لے لے گا اور آپ کو یونی فارم آپ کو ہیٹ ملے گی سو آئی ہوپ سو کہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپرین کر دیا کہ ہیٹ اور کولڈ پیڈ کاب استعمال کرنا چاہیے اس لیے استعمال کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح یہ والی ویڈیو بھی ویڈیویبل ملے گی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی اکیوٹ انجری ہو جاتی ہے تو اس سے فوری ریکووری کے لیے آپ لوگ اس طرح کا ایک پیڈ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کولڈ پیڈ یوز کریں وان تو سیون ڈیز کے لیے اور آفٹر سیون ڈیز کے لیے مسئل ریکووری زیادہ اچھی کرنے کے لیے آپ ہاتھ پیڈ استعمال کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ